بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اگاہ کروں گا سپرنگ دوہزار بائیس کے جو داخلے چلے گئے تھے آپ کے جو داخلے گئے ہوئے ہیں ابھی بیسے ابھی ڈیٹ باقی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے سولہ اور نو مئی تک آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ باقی ہے نو مئی کو آپ لیٹ فیس کے ساتھ فریش داخلہ بے سکتے ہیں اور سولہ مئی تک آپ کانٹینو جو سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ تو آپ داخلہ بیچ سکتے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ فورٹی فائیو ڈیز تک یونیویسٹی جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس کو ویریفائی کرتی تھی اور فیس کو آگے پیچھے سارے معاملات کو طے کرنے کے بعد جو ایڈمیشن کنفرم کرتی تھی لیکن یونیویسٹی نے اس کو کیا ہے فاسٹ اور یہ بڑی بڑی بات ہے یونیویسٹی کی کہ اس نے اپنا کام تھوڑا سا تیز کیا ہے اور اس سے کیا ہوا ہے کہ ابھی یونیویسٹی نے جو ایڈمیشن ہے وہ کنفرم کرنے شروع کر دی ہیں اور بہت سارے سٹوڈنٹ جنہوں نے داخلہ بیجا تھا ان کے ایڈمیشن کنفرم ہو رہے ہیں اس میں ٹیکسٹ میسیجز بھی آ رہے ہیں ایک بات یاد رکھیں اس میں کہ جو میسیج آپ کو آتا ہے وہ کبھی بھی پورٹیبل اگر آپ کی سیم ہے تو اس میں تو میسیج نہیں آئے گا فار اگزمپل آپ کی ٹیلی نار کسیم ہے تو آپ کا نمبر جیاز کا ہے تو اس میں میسیج نہیں آئے گا اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ جب بھی داخلہ بیجتے ہیں تو اپنا جو نمبر ہے وہ آپ اس طرح کے رکھیں کہ جو پورٹیبل نہ ہو یعنی اگر ٹیلی نار کا ہے تو ٹیلی نار کا ہی نیٹورک ہو دوسرے نیٹورک پہ کنورٹ نہ کیا گیا ہو تو اس لیے یونیویسٹی جو ہے نا اس پہ میسیجز بھی کر رہی ہے اچھا اب اگر آپ نے خود داخلہ بیجا ہوا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ایڈمیشن کنفر میں جہاں پہ ایڈمیشنز ہیں وہاں پہ اگر آپ کر اپنا داخلہ چیک کریں گے مین چیز تو یہی ہے کہ یونیویسٹی آپ کو جو میسیج بھیج رہی ہے اس میں آپ کا یوزر آئیڈی اور پاسفرڈ بھی بھیج رہی ہے سی ایم ایس کا تو کیونکہ اس کے بغیر آپ کسی بھی آپ کو ایکسیس نہیں ہے آپ اپنے جو چیزیں ہیں اس میں چیک نہیں کر سکتے نہ ہی آپ اپنے کورس کا کنفرمیشن کر سکتے ہیں نہ ہی کسی اور چیز کو دیکھ سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر میسیج آ گیا ہے اگر میسیج نہیں آیا تو آپ نے داخلہ جہاں سے بھیجوایا ہے یا اگر آپ نے خود بیجا ہے تو اس کو آپ چیک کر سکیں فار اگزمپل اب فریش ایڈمیشن بیجا تھا تو میں چیک کرتا ہوں اس میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ تو یہ دیکھیں سپرنگ دوہزار بائیس کا جو ایڈمیشن تھے دونوں وہ کنفرم ہو چکے ہیں اس میں ایک ایک تو میٹرک کا ہے میٹرک آلڈی آپ کو پتا ہے کہ بہت سر پہلے ہی کنفرم ہو چکا تھا میں اب بات کر رہا ہوں بی ای بی کم یا بی ایس لیول بی ایڈ ماسٹر ڈگری کی بات کر رہا ہوں تو چونکہ ایڈمیشن یہ ہوا تھا اگر آپ سبمیشن کی بات کریں تو یہ سترہ اپرل کو ہوا تھا یعنی ابھی کتنے دن ہوئے ہیں تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں تو یہ کنفرم ہو چکا ہے کنفرم بھی کافی دن سے ہو چکا ہے یہ تو اب ہم اس کو اوپن کریں گے اور دو تین چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں آپ کو جو دیکھنے والی ہیں کام آنے والی ہیں جیسے ہی ہم اس کو اوپن کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے یہ جو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو یوزر آئی ڈی یوزر نیم یونیورسٹی نے آپ کو بیجا ہوا ہے یہ والا وہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور پاسورڈ اس کا سکرین شارٹ بھی لے کر رکھ سکتے ہیں اس کو آپ نوٹ بھی کر لیں یہ گم نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس کسی صورت میں بھی کیونکہ اگر یہ آپ سے گم ہو جائے گا آپ اس کو بھول جائیں گے تو بعد میں اوپن کرنے کے لیے مسئلہ ہوگا تو اسی طرح یونیورسٹی سب کے ایڈمیشن کنفرم کر رہی ہے تقریباً دس بارہ دن میں ایڈمیشن کنفرم ہو گیا تو یہ ایک اچھی اچھیومنٹ ہے یونیورسٹی کی یونیورسٹی نے تھوڑا سا فاسٹ کام کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ایڈمیشن کنفرمیشن چیک کر لیں یوزر نیم پاسورڈ اس کو آپ نے جو ہے اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے تاکہ کسی قسم کی آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بعد میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں اس کو آپ سی ایمیشن کے اوپر اوپن کر کے آپ اس پہ اپنی ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ یونیورسٹی نے دیا ہے اگر بزریہ اس ایمیشن دیا ہے یا آپ کو جو آپ کا جہاں پہ ایڈمیشن آپ نے سبمیٹ کیا تھا وہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے تو آپ نے سیمپلی کرنا گیا ہے کہ آپ نے سی ایمیشن کے اوپر آنا ہے یہاں پہ سی ایمیشن فار کانٹینیو سٹوڈن یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر آئیڈی لکھنا ہے اور پاسورڈ لکھنا ہے دونوں کو لکھ کر آپ نے لاغن کرنا ہے سائن ان کر دینا ہے تو وہاں پہ آپ کی کمپلیٹ ڈیٹیل شو ہو رہی ہوگی کچھ سٹوڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ابھی کوڈ شو نہیں ہو رہے تو اس کے لیے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کوڈ بھی یونیورسٹی شو کر دے گی جیسے ہی یونیورسٹی جو یونیورسٹی کا کام ہوتا ہے وہ ایک پروسس کے طے چلتا ہے پہلے ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے فیس کنفرم ہونے کے بعد ایڈمیشن کے ڈاکومنٹ آپ کے ویریفائی ہونے کے بعد ایڈمیشن کنفرم کر دی جاتا ہے پھر آپ کے کوڈ اس میں ایڈ کے جاتے ہیں پھر باقی چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ایڈ کر دی جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا ٹیوٹر وغیرہ ساری چیزیں اس کے اندر آہستہ آہستہ آ جائیں گی اور اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے آپ کا سائنن نہیں ہو رہا یا اس کے علاوہ کوئی ایشو ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کے مطلق اگاہ کروں گا اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ لائف سٹریم کے لیے بھی ایک شیڈول جاری کرو تاکہ آپ کے جو مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں میں اس کے اندر کنڈکٹ کر سکوں تو اگر آپ کے معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ آپ تاکہ بار وقت معلومات پہنچتی رہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ